اسلام علیکم آج آپ کو بادار کے لائیو مناظر اور مکمل صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں دربار ساگی سرور جو کرونا ویرس کی وجہ سے بند ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی ماہی باپ کی دربار اور تمام درباروں کو پنجاب بھر میں بند کر دیا گیا تھا پندرہ طریقوں دربار نہ کھلنے پر مختلف لوگوں اور اپوزیشن کے رینومروں نے اتجاج بھی کیا یہاں کے مقامی لوگوں دکاندار ادرات نے بھی اتجاج شروع کر دیا تھا یہاں کی ایم میں نظر تاج گل سہبہ نے ذلی انظامیہ سے بھی رابطہ کیا تھا اور ڈی پیو نے یقین دانی کرائی اس تی کے دربار کو کھول دیا جائے گا اور زہرین کو رکا نہیں جائے گا جبکہ مقامی لوگوں سمجھ دکانداروں اور زہرین ادرات کا کوئی مطالبہ پورا نہ کیا گیا اب جبکہ کمیٹی بنائے گئے جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے کہ اس طرح دربار کو کھولا جائے اور زہرین کی مشکلات کو حل کیا جائے دکاندار حضرات جو اتنے نقصان میں بیٹھے ہوئے تھے قرائے بھر کر اور تاجر حضرات ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے کیونکہ سرکاری نوٹس پندرہ اپریل تک کو بند کرنے کا ملا تھا پندرہ اپریل کے بعد سولہ اور ستارہ سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے اس وقت میلے کو یا دربار کو کھولنا بے سود ہوگا کیونکہ میلہ بند ہو چکا ہوگا اور زہرین نہیں آسکیں گے رمضان شریف میں کیسے وہ سفر کرسکیں گے کمیٹی کو پانچ دن کا ٹیم دیا گیا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس رہی سو پیس پر عمل کر کے دربار کو کھولنا ہے یا زہرین کو آنے کے لیے رکاوٹ میں کون سے مسائل کے تعدہ حل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اگزام یا لیتو لال سے کام لیتی رہی اور ہر دن نئی تاریخ دیتی چلی رہی اب جب کہ چند دن پہلے پول غازی گھاڑ پر ڈی جی خان سے مچھرے کی جانب کچھ بسوں کو رکا گیا اور انہیں تنگ کیا گیا کہ آپ دربار پر نہیں جا سکتے کیونکہ کرونا بیرس کی وجہ سے دربار بند ہے اور آپ نے ایس سو پیس پر عمل نہیں کیا ہوا وہاں رک کر زہرین نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا اور مقامی لوگوں نے پھر اپنے امینیز اور ایم پیس سے رابطہ کیا ڈی پیو سے شکایت کی گئے اس کے بعد مکمل طور پر اس رکاوٹ کو دور کیا گیا پھر زہرین اپنی مرضی سے آنے لگے اور دربار سکی سرور پر حاضری دینے لگے کیونکہ مین دروازہ بند تھا دربار کے بند ہونے کی وجہ سے زہرین بہر دروازے کے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے اب جب کہ آج کی صورتحال کے مطابق زہرین بازہ سور ویسے سکی سرور دربار پر حاضری دینے کے لیے جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے راستے میں کوئی روک تھامنا ہے اور وہ سکی سرور پہنچ رہے ہیں تمام زہرین سے یہ گزارش ہے کہ دربار سکی سرور جس پر تاریخ پر تاریخ دیتی رہی اندزامیہ اور دربار کو کھولا نہ گیا پھر آج تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق دربار ابھی بھی بند ہے اور جو ہے پھر انہوں نے دو دن کا ٹائم مانگا ہے کہ دو دن کے اندر دربار کو کھول دیا جائے گا جو زہرین اس اندزار میں ہیں کہ دربار کھولنے کے بعد ہی وہ سکی سرور تشریف لائیں گے ان کے لئے عرض ہے کہ ہم اپ لوڈ کریں گے نئی ویڈیو جس میں دربار کھولنے یا نہ کھولنے کا ذکر لازمی ہوگا جو ہی دربار کھولے گا آپ کو نئی اپ ڈیٹ سے ضرور اگاہ کریں گے ابھی ان کے لئے عرض ہے کہ دربار فی الحال آج کے روز تک بند ہے یاد رہے ناظرین ہم آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر آپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں ڈیلی ایک ویڈیو بنا کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے زہرین کسی مشکلات کا شکار نہ ہوں اور انہیں مار لمبا معلومات سے اگاہ رکھا جائے